آج ہم آپ کے سامنے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ملازم کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سچ کے بدلے ان کو کھوٹے پیسوں سے بچا لیا اور گھرے پیسے عطا کر دیئے سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی دکان کیا کرتے تھے اس عمد کو تجارت دو بندوں نے ہی کر کے دکھائی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور آئیمہ میں سے امام آزم رحمت اللہ علیہ نے ان کی دکان میں کپڑے کا ایک ایسا تھان تھا جس میں کوئی داغ لگا ہوا تھا اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملازم سے کہا ہوا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ کپڑا خریدنے کے لیے آئے تو پہلے تم نے اس کو اس کپڑے کا یہ عیب دکھانا ہے پھر بیچنا ہے اللہ کی شان کے وہ اس بات کو بھل گئے چنانچہ ایک بندہ آیا وہ آم روٹین کے حساب سے وہ تھان خرید کر لے گیا جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ پوچھا کیا وہ تھان بک گیا ملازم نے کہا جی ہاں پوچھا کب بیچا ہے اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیچا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تم نے اس کپڑے کا ایپ دکھایا تھا اس نے کہا جی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا وہ آدمی کس طرف کو گیا ہے اس نے بتایا کہ وہ اس طرف کو گیا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے دیئے ہوئے سارے پیسے اٹھائے اور اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے سے پوچھا کہ اس طرح کا بندہ آپ نے دیکھا ہے اس نے کہا جی عدد کو گیا ہے دوسرے سے پوچھا تو اس نے بھی اس کے جانے کی تصدیق کی حتیٰ کہ چلتے چلتے شہر کے کنارے پہنچے وہاں پانی کا ایک طلاب تھا اس طلاب کے قریب وہ آدمی موجود تھا امام صاحب رحمت اللہ علی نے اس آدمی کو حقیقت حال سے اگاہ کیا اور فرمایا کہ میرے ملازف نے آپ کو بتانا تھا اس کپڑے میں عیب ہے مگر وہ بھول گیا بتانا سکا اب میں آپ کے پیسے لے کر آیا ہوں اگر تم چاہو تو اپنے پیسے لے لو اور سودھا ختم کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو اس سودھے کو قبول کر لو تمہیں اختیار ہے اس نے کہا جی آپ مجھے پیسے دے دیں حضرت نے اس کو پیسے دے دیئے تو اس نے لے کر پیسے طلاب میں پھینک دیئے تو حضرت بڑے حیران ہوئے اور پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے وہ کہنے لگا اگر آپ کا مال اہب والا تھا تو میں بھی کھوٹے پیسے دے کر آ رہا تھا لہٰذا اب میں آپ کو صحیح پیسے دیتا ہوں چنانچہ اس بندے نے حضرت کو اب سے ہی پیسوں سے پیمٹ کی